دلی ویدھان سبا کے چنا پرچار کے لیے پہنچے یوپی کے ارجا منتری شریقاند شرمہ نے دلی کے مکہ منتری کے جیوال پر جم کر حملہ بولا کہا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں وہاں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے جھوٹا کے جیوال شریقاند شرمہ نے شاہین باہ پروٹسٹ پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے پروٹسٹ میں محلاؤں اور بچوں کو آگے کیا جا رہا ہے ہمارا ساتھ اتر پردیس کی مخاراواج اور ارجا منتری شریقاند جی ہم انہی سے جانے گے کیونکہ یہ دلی میں موجود ہیں اور دلی میں پرچار پسار کی کمان سنبھال رہے ہیں ایسے تو یہاں پہ دلی میں پرچارکوں کی کمی نہیں ہے لیکن اتر پردیس سے یہ بھی پہنچے ان سے پوچھ لیتے ہیں شریقاند جی دلی میں کیا ہو گیا اچانک سب لوگ مطلب پورے طریقے تیار نظر آ رہے ہیں کل تک تو یہ ایک سبتہ کہ اگر پہلے کی بات کریں تو لگی نہیں رہا تھا کہ آپ لوگ دلی میں چھناؤں بھی لگا لیکن دلی میں پوری طاقت سے کمل فل رہا ہے اور ہم جنین بیدان سوما میں جا رہے ہیں وہاں بہت جوڑ داری سے ہمارا سواگت بھی ہو رہا ہے اور لوگ پرکھر ہو کر اپنی مات گیا رہے ہیں اب نیچے نگم میں ہماری سرکار ہے اوپر کندر میں ہماری سرکار ہے اور جو کجریبال صاحب ساڑھے چار سال تک یہ کہتے رہے کہ مجھے موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہے جب کام نہیں کرنے دے رہے تو کیسے آپ کے پانچ سال اچھے گزرے یہ سوال بڑا لازمی سایا اور آپ نے صحیح سوال اٹھایا کیونکہ یہ بات ہم نے ہمیسا آم آدھی پارٹی کے تمام منچوں پر سونا ہے کہ وہ کام نہیں کرنے دے رہے آپ لوگ مطلب خاص طور پر کانسرکار کام نہیں کرنے دے رہی ہے تو کیا چھے مہینے پہلے آپ لوگوں کی مطلب فکسنگ ہو گئی کہ چھے مہینے تو وہ کام کرنے دیں گے یہ تو کیجریبال صاحب کو ہی جواب دینا چاہیے آپ کہہ رہے ہم نے کہا ہم نے پانچ لاکھ روپے دیئے ہر گریب پروار کو آئی سومان بھارت کے کیجریبال صاحب اس میں روڑا بن گئے آپ نے گریب کے خاتے میں پانچ لاکھ نہیں جانے دی آئی سومان بھارت کے کیونکہ آپ نے کہا میرے ہم محلہ کے لیے نہیں کہیں جو تمام سوالوں کے بڑے ہی بے واقعی سے اور اپنے انداز میں انہوں نے جواب دیا ہے کیا ہم نے نرین کے ساتھ آشیر بہت کی مریاں دلی